مہاراش کی کلیر پکچر تاکہ نریندر موڈی کے خلاف ایک مقدمے کو زندہ رکھا جا سکے جھوٹے کیس جھوٹے بیان جھوٹے گواہ اور جھوٹے ثبوت کے آدھار پر سولہ سال تک موڈی کے خلاف کورٹ کیس چلایا گیا آج سپریم کورٹ نے فائنل ڈیسیزن دے دیا فیصلہ ہوا تو موڈی جیت گئے ویرودھی ہار گئے سپریم آرڈر آیا تو ثابت ہو گیا کہ نریندر موڈی سچے ہیں اور ویرودھی ابھی کچھے ہیں آج سبح گیارہ بچ کر تین تیس منٹ پر نئی دلی میں ایک فیصلہ آیا دیش کی سروچ عدالت نے پردھان منتری پر نرنے سنایا اس فیصلے کی پانچ بڑی باتیں آپ کو ضرور جاننی چاہیے نمبر ون نریندر موڈی بولڈ ہے چووویس کیرٹ گولڈ ہے یہ سپریم کورٹ نے کہا نمبر ٹو موڈی پر سولہ سال تک جھوٹے آروپ لگائے گئے اور ان کو باہر باہر دہرایا گیا نمبر تھری موڈی کے خلاف سینسیشن کریٹ کرنے کے لیے نیایک پرکریہ کا دورپیوک کیا گیا نمبر فور ایس آئی ٹی نے گجرات دنگوں کی نسپکش جانچ کی اس پر ملی بھگت کے آروپوں میں دم نہیں ہے اور نمبر فائل گجرات دنگے کی ساجش موڈی کے سی ایم آفیس میں نہیں بنائی گئے یہ موڈی کو کلین چٹ دینے سے آگے کی بات ہے سپریم کورٹ نے ایس آئی ٹی بنا کر موڈی کی جانچ کرائی گیا ایس آئی ٹی نے نو گھنٹے تک موڈی سے پوچ تاش کرنے کے بعد دوہزار بارہ میں ہی ان کو کلین چٹ دینے تھی دوہزار سترہ میں سپریم کورٹ نے بھی موڈی کو بیداغ بتا دیا کلین چٹ مل جانے کے بعد بھی موڈی کے ویروڈی گینگ بنا کر پردھان منطری کو لگاتار پھسانے کی کوشش کرتی رہے آج سپریم کورٹ نے موڈی ویروڈ کی دکھان چلانے والے تمام لوگوں کو کڑ گھرے میں کھڑا کر دیا زافری جی اور تیستہ سے تلوات اور یہ سارا جو گینگ ہے بڑا لیفٹیس لیبرلز کونگس سپورٹڈ ان لوگوں نے پورا وہاں پر اپنی گواہی دی دلدر سرکت بھونڈر کے لائے مئی سٹینٹ نے اس کو ریجٹ کیا اس کے خلاف ہائی کورٹ ہے یہ لوگ ہائی کورٹ نے اس کو ریجٹ کیا اور اس کے خلاف سپریم کورٹ آئے اور یہاں ان کے وکیل تھے شیوان قبل صلی اللہ علیہ وسلم آج دس دن بحث کیا پچھلے سات سٹمبر اگر دور اس کا فیصلہ آ جائے اور سپریم کورٹ نے جو دو تین بہت بہت مہتمن باتیں کہی ہے کہ اس میں کوئی دم نہیں ہے جان بوچھ لے کر کے کچھ لوگ پڑے ہوئے تھے اس کو ہمیشہ جندہ رکھا جائے جھوٹے جانکاری پر نرد موڈی کے خلاف کروائے کرنے کی کانگریس اور یو پی اے کے راج میں موڈی کو کیسے کیسے ٹیسٹ سے گزارا گیا اور ہر ٹیسٹ میں پاس ہونے پر کیسے موڈی کو فیل بتایا گیا یہ سمجھنے کے لیے بارہ سال پیچھے چلنا ہوگا یہ تصویر یاد ہے آپ کو یہ ستائیس مارچ دو ہجار دس کی تصویر ہے اس وقت کے پردھان منتری نرندر موڈی اس وقت گجرات کے مکہ منتری تھے گلبرگا ہاؤسنگ سوسائٹی میں ہوئے دنگے کی جانچ کے لیے بنای گئی اس آئی ٹی نے نرندر موڈی کو پوچھتاچ کے لیے بلائیا تھا موڈی دوپہر بارہ بجے اس آئی ٹی آفیس میں گھسے اور آدھی رات تک ان سے پوچھتاچ چلتی رہا اور آج ستائیس تاریخ کو میں اس آئی ٹی کے سامنے پرستود ہوں بستار سے باتچیت انہوں نے میرے سکھی ہے ان کو جو سوال پوچھنے تھے میں نے پہلے سے ہی کہاں ہے کہ بھارت کے سمیدھان بھارت کا قانون سپریم ہے اور ناغریک کے ناتے ایمان مکھ منتری کے ناتے میں بھارت کے سمیدھان سے بھارت کے قانون سے بندھا ہوا ہوں کوئی بھی بھی بھیکتی قانون سے اوپر نہیں ہو سکتا ہے اور آج میرے بیہوار نے میرے آچرن نے بھانتی بھانتی کی باتیں پھیلانے والوں کے وہ قرارہ جواب دے دیا ہے میں آشا کرتا ہوں کہ اس پرکار کی باتیں اب ویسٹریڈ انٹریس گروپ بند کریں گے دو ہزار دو سے موڈی کو لگتار پسایا گیا لیکن دو ہزار بائیس میں موڈی فائنلی اس سے نکل ہی گئے سپریم کورٹ نے موڈی ویروڈیوں کے سیکرٹ ڈیزائن کو بھی تار تار کر دیا نریندر موڈی کو فسانے کے لیے بڑا گھیرا کانگریس نے بنایا جو دو ہزار دو کے چناؤں میں موڈی سے ہار گئی تھی موڈی کے خلاف کانگریس نے اپنے وقیلوں اور ایکو سسٹم کو لگایا موڈی کے خلاف گجرات سرکار سے ناراض افسروں کی جھوٹی گواہیوں کو آدھار بنایا گیا لیفٹ پارٹیوں نے کانگریس کا ساتھ دیا موڈی کے خلاف مقدمے دائر کیے گئے موڈی کے خلاف آرٹیکل لکھوائے گئے موڈی ویروڈیوں نے ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ امریکہ تک کیمپین چلایا موڈی نے گجرات میں انویسمنٹ بڑھانے کے لیے امریکہ جانے کا پروگرام بنایا تو ان کا ویزا رد کرانے کے لیے امریکہ کی سرکار کے پاس ایپلیکیشن لگائی گئے اور موڈی تو جانتا ہو میں گجرات میں تھا مجھ پر کیا کیا جنم ہوئے دلی سرکار کے دورہ اتیاز گواہ ہے کیا کچھ نہیں ہوا میرے ساتھ گجرات کے ساتھ کیا نہیں ہوا لیکن اس کانگھن میں بھی ہر دن آپ میرے ریکوڈ دیکھ لیجئے مکھ منتری کے ناتے میں ہمیشہ ایک ہی بات کہتا تھا کہ گجرات کا منتر گیا ہے بیش کے وکاس کے لیے گجرات کا وکاس ہمیشہ جلنے میں کسی سرکار ہے سوچ کر کے نہیں کرتے تھے دیش کے وکاس کے لیے گجرات کا وکاس اور یہی ہیڈرالیزم میں ہم سب کا دائت وہ یہی بنتا ہے کہ ہم دیش کے وکاس کے لیے اپنے راجیوں کا وکاس کریں گے تاکہ دونوں مل کر کے دیش کو نئی اچھائی اپن لے جائیں گے اور یہی طریقہ طریقہ ہے اسی راستے پر چلنا ہمارے لیے ضروری ہے دو ہزار دو سے دو ہزار چودہ تک لگاتار موڈی کے خلاف محول بنائے گیا تاکہ نرندر موڈی پردھان منتری کی کرسی تک نہ پہنچ سکے آج ہم دونگریس پارٹی سے پوچھنا چاہتے ہیں آج ہم بامپنتیوں سے پوچھنا چاہتے ہیں اور آج ہم سبھی کارٹنگ انڈسٹری سے پوچھنا چاہتے ہیں جن کی پوری دکان پچھلے بیس سال سے نرندر موڈی جی کے ویروت پر چل رہی تھی اب کتنی دیر اور چلے گیا ہم دیش کو بتائیں گے کہ کس طرح سے کچھ لوگوں کی دکان چلی ہے اور اس کے پیچھے کانگریس پارٹی وانپنتی یو پی اے آر جی ڈی سبوں کا سنیوگ اور پرشکر اور یہ تو بار بار انڈیکٹ ہوتے ہیں بار بار آسفل ہوتے ہیں لیکن پھر بھی پریاس پہیں چھوٹے ہیں نرندر موڈی آج کس پوزیشن پر ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن موڈی ویروتی گینگ کے ایکٹر اور کریکٹر کہاں ہیں یہ دیکھ لیجیے موڈی کے خلاف جھوٹی گواہی دینے والے پورو آئی پی ایس سنجیو بھٹ جیل میں ہیں موڈی کے خلاف جھوٹے مقدمے لڑنے والی تیس تاسی تلوار کے رول پر دو دو ایسائیٹی نے کمنٹ کیا دو ہزار دو کے گجرات چناؤں سے ٹھیک پہلے جھوٹا ایسٹنگ آپریشن کرانے والے پترکار ریپ کیس میں سات مہینے تک جیل میں رہے کانگریس اور لیفٹ دونوں پارٹیاں سیاست کی مکھدھارہ سے باہر ہو چکی ہیں لگاتار دو چناؤں میں کانگریس کو اتنے سانسد بھی نہیں ملے کہ لوگ سبحہ میں نیتا پرتیپخت پر ادعوہ کر سکے سپریم کورٹ کے فیصلے کے قریب 35 منٹ بار یعنی دو پہر 12 بچ کر 8 منٹ پر نریندر موڈی پی ام ہاؤس سے باہر آئے نریندر موڈی بے حد سامان پریوار سے آنے والی دروپدی مرمو کو راشت پتی کی کورسی پر بٹھانے جا رہے دروپدی مرمو کے لیے راشت پتی چناؤ کا پرچہ بھرنے موڈی خود سب سے آگے چلتے اور پوری موڈی فورس ان کے سپورٹ میں پیچھے کھڑی رہتی ہے یقین نہ ہو تو پوری لائن اپ دیکھ لیجئے اس میں موڈی سرکار کے بڑے بڑے منتری دکھیں گے بی جے پی کے سارے مکہ منتری دکھیں گے انڈیے کے پارٹنرز دکھیں گے اس میں بی جے ڈی کے بھی لیڈر ہیں اور وائی ایسر کانگریس کے بھی لیڈر ہیں پردھان منتری بلکل سیور ہے نریندر موڈی نے بلکل تسلی کر کے قدم بڑھایا ہے نمبر موڈی کی پارٹی کے فیور میں ہے جیت انہی کی ہوگی جن کو موڈی نے کینڈیڈیٹ بنایا ہے موڈی کا انٹینشن یہ ہے لیکن ویروڈی موڈی کے انٹینشن کو سمجھ نہیں پاتے راشتر میں ان دینوں مہاراشتر کا ٹاپک ہوت ہے موڈی نے پچھلے چار دینوں میں ایک بار بھی مہاراشتر کا نام تک نہیں لیا لیکن ویروڈی کہتے ہیں کہ سب کچھ موڈی کے اشارے پر ہو رہا ہے شیو سینہ کے باغی ویدھائک ایک نات شندے مہاشکتی بولتے ہیں سینہ کے ناسے کو بہت ہے سینہ کے نیشنل پر mujer اس کے اچھو پہکستان اس کے دن پر ہیسوwietائے ہیں اس کے پاس میں اس کے دن پر کو پہ места آ comprehend سانتے لائے تمہیں جو ہاں نینے اتلی رائے ہیں آدیشن نا ایٹی آج کیا اچھی ہم آگے ہمچھی پوری شکتی ہے جب اسے ہی کہی لاغلہ تر دیر کمی پڑھنان رہے اچھی پرشتی آپ لائلہ جیوہ جیوہ آوش شکتہ بہن سے اپنے جوہ سگیر آگے راشت پتی چناؤں کے نومینیشن کے ویڈیو کو غور سے دیکھیں گے تو یہاں دیویندر فڈ نویس نہیں دکھیں گے پریزیڈنٹ نومینیشن کے وقت تو اس شکتی پردرشن کے لیے بی جے پی کے سارے بڑے نیتہ دلی آئے مگر فڈ نویس مومبئی میں ہی رہے آپریشن مہاراشر کے دو سنٹر ہیں ایک مومبئی اور دوسرا گواہاتی مومبئی کے آپریشن تھییٹر کے چیف سرجن فڈ نویس ہیں اور گواہاتی میں ایک نات شندے آپریشن کر رہے ہیں آپریشن ٹیبل پر شیو سینا ہے ویدھائک پہلے ہی الگ ہو چکے ہیں اب اُدھب تھاکرے پارٹی بچانے کے لیے آنسو بہا رہیں مہاراشر میں تھاکرے سرکار کب جائے گی اور دیویندر فڈ نویس کی سرکار کب آئے گی یہ یا تو فڈ نویس جانتے ہیں یا پھر ایک نات شندے آپ کا موہ سے سنا کہ یہ اور پہنچ رہا ہے تو اور بھی پڑا دیش کا جتنا ویدھائی گن ہے سب کو میں آمنٹریٹ کرتا ہوں آسام میں آئیے ارے بھائی میں ہوتیل میں لوگ آنے سے بند گھر دوں گا تو یہ کیسے فیڈرائل سٹرکسر ہے کال آپ ہوتیل بوک کرے گا اور میں منع کروں گا کہ دیش میں فیڈرائل سٹرکسر چل رہا ہے اور آسام کا ہوتیل میں آپ مت آئیے تو یہ تھوڑے فیڈرائل سٹرکسر اس کو بولتا ہے کتنا دن میں سرگار بازے ہیں میرا پتا نہیں ہے لیکن آسام میں جتنا دن رہے گا میرا میرے لئے خوشی کا بات ہے کہ رہیے گواہاتی کے ریڈیسن بلو ہوتل میں باغی ویدھائکوں کی تعداد ہر دن بڑھ رہی ہے دو دن پہلے تک شیف سینہ کے ویدھائک دلی پلانڈے مکہ منتری ادھر تھاکرے پر پھول برسا رہے تھے وہی دلی پلانڈے آج گواہاتی جا کر باغیوں کے گھٹ میں شامل ہو گئے تھاکرے کی پارٹی رو رو کر دعویٰ کرتی ہے کہ ان کے ویدھائکوں کو درائیا دھمکایا جا رہا ہے لیکن ان تصویروں میں تو مجبوری کہیں سے بھی نہیں دیکھتے شیف سینہ کے پچپن میں سے چالیس ویدھائک گواہاتی میں ہیں مہاراشتھ کا سب سے بڑا نمبر ہی یہی ہے ایک نات شندے کو سینتی سے ملے چاہیے ان کے پاس چالی سے ملے ہیں ماتو شری بنگلے میں ماتم کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے دادر کے سینہ بھون میں سنناٹا ہے مکہ منتری کے ورشا بنگلے کی رونک چلی گئی ہے تھاکرے کی ایک ماتر امید اب شرط پوار جنجر آؤت کیندری منتری نارائنڈ رانے کے بیان کو نسی پی سپریموں کا اپمان بتا کر پوار کے پاور کو شیف سینہ کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں پوار کی پارٹی کے پاس ڈپٹی سپیکر کی چیئر ہے یعنی شترنج کی رسات پر ایک چال پوار ضرور چل سکتے ہیں لیکن کھلاڑی ایک نات شندے بھی کم نہیں ہے شیف سینہ کے باغی ویدھائکوں کو اگر ڈپٹی سپیکر آیوگ یا ٹھہرا دیتے ہیں تو بھی شندے نے آگے کی چال سوچ رکھی ہے اب آپ کے پاس ٹوٹل نمبر آف ویدھائکوں کے سنکھیاں کتنی ہو گئی ہیں پچاس تھوڑا سا وستار سے سمجھا بھی دیجئے پچاس میں شیف سینہ کے کتنے ہیں دوسرے کتنے ہیں بھارت تو ابھی پچاس لوگ ہیں ٹالیس ہماری سنکھا ہے پارٹے کی اور انڈیپینڈنٹ دس لوگ ہیں مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں چالیس شیف سینہ کے ہیں اور باقی انڈیپینڈنٹ مارکہ ہاں جی بھارت جی اچھا ایک اور جو ہے جو لگاتار کوشش کی جا رہی ہے مومبائی سے کہ آپ کے جو بارہ ویدھائک ہیں ان کو جس میں شاید آپ کا بھی نام شامل ہے کہ آپ لوگ کو ڈسکوالی فائی کر گیا جائے ڈپٹی سپیکر کو لکھا گیا چھٹی مومبائی میں یہ شیف سینہ کی ہتاشا والی حرکت ہے شیف سینہ اپنے ہی ویدھائکوں کی پوشٹر پھار رہی ہے اپنے ہی ویدھائکوں کی تصویروں پر کالک پوٹ رہی ہے لیکن سرکار کا فیصلہ سڑک پر نہیں ہوتا سرکار کا فیصلہ سدن میں ہوتا ہے سدن میں موڈی کی پارٹی سب سے بڑی پارٹی ہے اور ویروڈھی پارٹی کے ویدھائک موڈی کا ہاتھ پکڑنے کو بیتاو ہے کل دوپہر ایک بجے عدف ڈھاکرے نے اپنی پارٹی کی سب سے بڑی میٹنگ بلائی ہے شیف سینہ بھون میں کل عدف ڈھاکرے نے بہت بڑا فیصلہ لینے کا تیگ کیا ہے تو کیا کل دوپہر ایک بجے عدف ڈھاکرے استیفہ دینے والے ہیں اس وقت ممبئی میں ان سی پی چیف شرط پوار اور عدف ڈھاکرے کی ایک اہم میٹنگ ارجن میٹنگ چل رہی ہے میٹنگ میں شرط پوار کی پارٹی کے سارے بڑے نیتہ موجود ہیں شیف سینہ سے خود عدف ڈھاکرے اور عادت تے ڈھاکرے آمنے سامنے بیٹھے ہیں ان سی پی کو قریب قریب یقین ہو چکا ہے کہ مہاں گاڑی سرکار اب بچنے والی نہیں ہیں کل اور آج ممبئی میں جو کچھ بھی ہوا وہ شرط پوار کے یقین کی بہت بڑی وجہ ہے پہلے دن جب ممبئی سے شیف سینہ کے قریب تیس ویدھائک سورت گئے پھر سورت سے گواہاتی تو لگا کہ انہیں ایکنات شندے اچانک لے کر کے چلے گئے لیکن اس کے بعد قریب بارہ سے پندھرہ ویدھائک ممبئی سے سورت اور اس کے راستے گواہاتی پہنچ گئے یہ سب کچھ پچھلے کچھ گھنٹوں کے اندر ہو گیا شرط پوار کو اب یقین ہونے لگا ہے کہ ادھر کی پارٹی کی ویدھائک انہیں نہیں ایکنات شندے کو اپنا نیتہ مان چکے ہیں اسی کے بعد اب شرط پوار قریب قریب بھاپ چکے ہیں کہ ادھر کے سہارے مہاگاڑی سرکار نہیں چل پائے گی ادھر مینج نہیں کر پا رہے ہیں باگی ویدھائکوں کو نہیں منا پا رہے ہیں اور وہ سرکار چلانے کی ستھی میں ہیں ہی نہیں تو کیا ایسے میں ادھر تھاکری کا استیفہ ہی ایک ماتر بکلپ ہے سمجھتے ہیں ایک ریپورٹ سے شندے بازی ماریں گے یا ادھر کھیل بگاڑے مہاراشف کی سیاست میں اگلے چوبیس گھٹے میں کچھ بڑا ہونے والا ہے اندر کی خبر آ گئی ہے باگی کیمپ کو گرین سگنل مل گیا ہے فائنل پلان ریڈی ہے ایکزیکیوشن کسی بھی وقت ہو سکتا ہے تھاکرے کو سیدھی چنوٹی دینے والے ایک نات شندے گراؤنڈ زیرو پر ایکشن والی جگہ پر آگے کی سٹریٹجی کے ساتھ ریڈی ایک نات شندے گوہاتی میں بیٹھ کر ممبئی میں ادھر تھاکرے کی جڑے ہلا رہے ہیں لیکن اب اس سیاسی گھماسان کا فائنل میچ ہوگا اگلے چوبیس گھنٹے میں کوئی بہت بڑی خبر آ سکتی ہے ممبئی میں بھی ممبئی میں بھی ہلچل بہت تیز ہو گئی ہے ماتو شری سے شیف سینہ بھون تک آدیت کے راؤنڈ لگنے شروع ہو گئے ہیں مہاراشت کی سیاسی اٹھا پٹک کے بیچ یہاں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آدیت تھاکرے یہاں سینہ بھون پہنچ رہے ہیں ادھر نے بھی ویڈیو کانفرنسنگ والا ریموٹ آن کر دیا ہے مہاراشت کے ڈی ڈے سے پہلے ادھر نے 48 گھنٹوں کے بھی تر دوسری بار ایموشنل کارڈ کھیل دیا ہے اپنے شیف سینکوں کو اپروچ کرنا شروع کر دیا ہے پہلے آدیت نے مورچہ سنبھالا پھر ادھاؤں میدان میں کودے دونوں نے مل کر باغیوں پر سیدھا نشانہ لگایا مہاراشت کے دیار — دوسری بھون بھونوں گھنٹ میں� میں کاجئے گھر موکھے مانتری اگر گھنٹوںٹ میں شروع گھنٹوں کو ار ڈی governmental موسیقی 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 کو اکسا رہیں تھاکرے کیمپ نے کلیر میسیج دیا ہے اب کاغذ کی لڑائی کاغذ سے سڑک کی لڑائی سڑک سے لڑی جائے گی شیو سینکوں کو ریڈی رہنے کا آرڈر دے دیا گیا ہے رشتے کے لڑائی رشتے پر سڑک پر ہو سکتی ہے ہو جائے گی اب تک شیو سینک سڑک پر نہیں اترے ہے چاہے کتنے بھی لوگوں کو آپ خرید لو دباؤ ڈالو لیکن کانون کی لڑائی کاغذ کی لڑائی اور سڑک کی لڑائی دونوں میں ہم جت جائیں گے سوچیے سنجراؤ دوپہر میں سڑک پر اُترنے کی دھمکی دیتے اور تھاکرے کیمپ میں شامل شیو سینکوں کا تانڈب الگ الگ علاقوں میں شروع ہو جاتا ہے اُدھر تھاکرے کی آگے کی سٹریٹجی سیمپل ہے ایموشنل کارڈ کھیلو اور شیو سینکوں کے ایک بڑے حصے کو اپنے پالے میں جبکہ دوسری طرف تھاکرے کیمپ میں شامل باقی نیتا بہکا کر بھڑکا کر اکسا کر شندے اور باغی ویدھائکوں کے خلاف پریشر ٹیکٹس پر کام کر رہی ہے اُدھر شندے قیم کھل کر کہہ رہا ہے کہ اُدھو سرکار علمت میں ہے ان کے ویدھائکوں کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں لگن اگر کوئی ان کا سواد داتا ایسے بولے کہ ہم لوگ راستے پہ لڑیں گے آپ سے تو راستے میں لڑنے کے لیے انڈیا میں کانسٹویشن ہے انڈیا میں لائن آرڈر ہے تو ایسا بولتے ہیں تو یہ بات اچھی نہیں ہے اپنے مہارشترہ کے کلچر کے لیے اچھی نہیں ہے پھر آپ سڑک پہ آنے کی بات کیوں کر رہے ہیں آپ کو رول کرنا ہے مہارشترہ پہ آپ کو مہارشترہ کی پرکتی کرنی ہے تو جو لاؤز ہے وہ ہر کسی کے لیے سیم ہے تو آپ کو اس میں ایک انیشیٹیو لینا چاہیے کہ کیسے پیس بنائی رہے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ اس سے سولیشن کیسے نکلے جب تک یہ ایسی بہشترہ چلتی رہے گی کوئی بھی نہیں آئے گا دھمکیوں کے اُلٹ گواہاتی میں بیٹھے باغی ویدھائیت اپنے پلان کو انجام تک پہنچانے والی سکرپ پر کام کر رہے ہیں اس نوراکستی میں سب سے اہم سوال ہے کہ کیا مہارشترہ ویدھان سبھا میں فلور ٹیسٹ ہوگا اگر شرسینہ کے باغی ویدھائیت ایوگ یہ گھوشت کر دیے جاتے ہیں تو ادھاو کو بہمت ثابت کرنا ہی ہوگا شندے گھٹ اسی رننیٹ کے تحف آگے بڑھ رہا ہے اور اثر مہاگاڑی کیمپ میں دکھ رہا ہے آپ کسی کے بھی اوپر دو کانفیڈنس زتا سکتے ہیں لیکن وہ منجور ہونا چاہیے نا ایسے تو میں 32 سال ہو گئے ویدھائیت ہوں بہت دفعہ سپیکر کے بارے میں سبھاپتی کے بارے میں اوپر سبھاپتی کے بارے میں ایسا پرستا آتا ہے اور بعد میں ویڈھرا بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی منجور ہو جاتا ہے آگے کی سیاسی سکرین پلے میں چار کرداروں کا رول بہت امپورٹنٹ ہے نمبر ون ایکنات شندے نمبر دو مہاراشتر بیدھان سبھا کے ڈپٹی سپیکر نرہری جروال نمبر ثری راجپال بھگت سنگھ کوشیاری اور نمبر پور بیجے پی نیتا دیویندر فرندویس فلحال ایکنات شندے گھٹ اور تھاکرے قیم دونوں کی نظریں کردار نمبر ٹو یعنی ڈپٹی سپیکر نرہری جروال پرٹی کی شیو سینہ کی طرف سے شندے گھٹ کے جن سولہ ویدھائکوں کی صدستہ کو رد کرنے کی مانگ کی گئی ہے ان کی لسٹ ڈپٹی سپیکر کو بھیج دی گئی ہے لیکن اس میں بھی ایک پیچ ہے کیونکہ بی جے پی سمرتھک دو نردلی ویدھائکوں نے ویدھائکوں کے خلاف کا روائی کرنے کا ادھکار نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ویدھائکوں کے خلاف ہی اوشواس پرستاو کی تیاری شندے گھٹ کر کے بیٹھا ہے اب سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہو اس سیاسی پکچر کے مکھی کردار ایکنات شندے شندے کا دعویٰ ہے کہ ان کے ساتھ پچاس سے زیادہ ویدھائک انہوں نے دو تیہائی ویدھائکوں کے سمرتھن کا دعویٰ کیا ہے شندے کا یہ بھی کہنا ہے کہ آنے والے سمیں میں پارٹی سیمبل پر بھی وہ فیصلہ لے گئی یعنی ہو سکتا ہے کہ شندے آگے چل کر شیو سینا کو ہی قبضے میں لے لے اب اس میں ایک نئی تھیوری ڈپٹی سی ام اجید پوار نے دی ہے اور آن کیمرہ شندے گھٹ کو ہی سرکار میں شامل کرنے کا ہنٹ دے دیا ہے ارے وہ سیو سینا کے ہے نا آپ نے بھی کیا بتایا کہ وہ سیو سینا کے ویدھائک ہے تو ابھی چیف مینسٹر بھی سیو سینا کے ہے اور ان کو سپورٹ دیا ہے راشتہ دی کانگریس پارٹی نے اور کانگریس نے تو پور وہ بات دوسری ہے کہ گواہاتی میں دیرہ جمائے بیٹھا شندے گھٹ ایسے بیانوں کے اُلٹ آر پار کی لڑائی کی تیاری میں پھر سوال ہے کہ شندے گھٹ کا نیکس پلان آف ایکشن کیا ہے مہاراشتر میں سیاسی پکچر اُلڈھی تو ماملہ راجپال بھگت سنگھ کو شیاری کے پاس جانے کی پوری پوری سمبھامنا ہے پکچر اُلجتی ہے تو راجپال مکہ منتری کو بہومت ثابت کرنے کا آدیش دے سکتے ہیں پہلا سینیریو یہ ہو سکتا ہے کہ شندے گھٹ خود گورنر ہاؤس میں آ کر اپنی سٹرنٹھ والی چٹھی سوم دے مہاراشتر کے راجپال بھلے ہی ابھی کرونا پوزیٹیو ہیں لیکن اُن کا آفیس کام کر رہا ہے راجبھون کو چٹھی ملنے کے بعد راجپال کہہ سکتے ہیں کہ آپ ٹرسٹ ووٹ حاصل کرو اس میں شیو سینہ کی کوشش ہوگی کہ باغی ویدھائک ووٹ نہ کر پائیں اب دوسرا سینیریو سمجھئے شیو سینہ نے جن سولہ باغی سدسیوں کی سدسیتہ رد کرنے کی مانگ ڈپٹی سپیکر سے کی ہے اس میں وہ ترنت فیصلہ نہیں دے سکتے پہلے ڈیفیکشن لوگ کے تحت نوٹس بھیجنا ہوگا سات دن میں جواب دینے کی بات کہنی ہوگی شیو سینہ کا آدھار ہے کہ باغی نیتا شیو سینہ کی پارٹی بیٹھک میں نہیں آئے یہ آدھار مضبوط نہیں ہوتا پارٹی بیٹھک کے لیے کوئی ویپ جاری نہیں ہوتا مان لیجیے باغی نیتا نوٹس کا جواب دے دیتے ہیں باوجود اس کے اگر فیصلہ اُلٹا ہوتا ہے جس کی سمبھامنا کافی زیادہ ہے کیونکہ موجودہ ڈیپٹی سپیکر نرہری جاریوال این سی پی سے ہی ہیں تو اس کے بعد شندے گھٹ اسے کوٹ میں چنوٹی دے گا کوٹ میں کیا آدھار ہوگا اس کا ہومورک گواہاتی میں بھی کیا جا رہا ہے ماتو شری میں بھی آگے والا پلان ایکٹیو ہے سنکھیابل زیادہ ہو سکتا ہے کاغس پہ کاغس پہ اب یہ لڑائی جو ہے یہ کانونی لڑائی ہو جائے گی لیجیشٹیٹوی لڑائی ہو جائے گی ہمارے لوگوں نے بارہ ویدھائک جو ہے جس نے بقاوت کی بھاشا کی ہے ان کے خلاب ایکشن لینے کی شروعات کی ہے ان کو ڈسکولیفیکشن کے لیے ہمارے لوگ سبابلتی مہودے کے پاس گئے ہیں مجھے ٹکنیکل باتیں زیادہ معلوم نہیں میں نہیں بولوں گا لیکن ایک ایکشن چل رہی ہے ان سب کے بیچ ایک چیز اور نوٹ کرنے والی ہے شندے گروپ نے لگتار دکھایا ہے کہ باگی ہونے کے باوجود لوکل سنٹیمنٹ ہرٹ نہیں کرنا ہے کانونی طور پر یہ نہیں دکھانا ہے کہ شندے سمرتک پارٹی کے خلاف ہے دوسری طرف بی جے پی سے بھی دوری دکھائی جا رہی ہے ایسا بتایا جا رہا ہے کہ بی جے پی کا اس سے کوئی لینہ دینا نہیں یہ وچاردھارا کی لڑائی ہے خود بی جے پی نے بھی شکروبار کو چٹھی جاری کر کے کہہ دیا کہ اس کا اس ماملے سے کوئی سروکار نہیں اپنے سب ہی نے دیکھا ہے سب ریلیز ہوا ہے انہوں نے جو حالات تھے وہ بتائے ہیں انہوں نے بتایا کس طریقے سے سارا ذمہ داری دی گئی تھی پورا بھروسہ جتایا گیا تھا اور اس کے باوجود بھی اگر اس طریقے کا کام ہوا ہے وہ جنتہ دیکھ رہی ہے کتنی غلط ہوئی ہے میں ان کا جواب نہیں دوں گی وہ اس طریقے سے کہہ سکتا ہے مجورٹی ہے یا نہیں جو ان کا خود کا جو پوزیشن ہے لیگلی ٹینیبل نہیں ہے وہ کہہ رہے کہ کاروائی وہ ان کے وہ کاروائی کرنا چاہتے ہیں میں اس سے ریپیٹ کروں گی جو چیز لیگلی ٹینیبل نہیں ہے میں اس کا جواب نہیں دوں گی ایک آخری سوال ادھو جی نے یہ بھی کہا کہ ہم دوبارہ کھڑے ہوں گے اس بارے بتائیے بلکل ہوں گے میں نے پہلے بھی کہا ہے یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے شیف سینہ جب جب اس طریقے کی بات ہوئی ہے شیف سینہ اور جوش سے اُبھری ہے اور جیت کر آئی ہے اور یونیفائیڈ ہے اور یونیفائیڈ رہے گی پارٹیل کا ایک بیان ہے کہ اس پورے پرکرین سے بی جے پی کا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتی ہوں جب خود ایک ناچھنٹے جی نے کہا ایک سوپر پاور ہمارے ساتھ ہے ایک ناچھنٹ پارٹی ہمارے ساتھ ہے اس کا جواب سامنے آئی گیا ہے چلی شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے اوڈھاو تھاکرے کیمرے پر بھلے ہی پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا ہو لیکن ان کی ایک سٹریڈجی یہ بھی ہے کہ جیسے ہی گواہاتی سے سارے ویدھائی مومبائی لوٹے ان میں سے کچھ کو واپس اپنے کیمپ میں شامل کر لیا جائے جو چیزیں جنتا کو بولی جاتی ہے وہ چیزیں صحیح نہیں ہیں اتنا ہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے آج مانگ نہیں کیا ہے اگر ان کو پچھ چھوڑنے کی مانگ کرتے تو وہ دیڑھ سال پہلے کرتے دیڑھ سال سے ہم لوگ ان کو بول رہے ہیں کہ یہ ایلائنز ٹھیک نہیں ہے آپ کی پارٹی ختم ہوتی جا رہی ہے آپ کسی بھی ایم پی کو بھی کانپیڈنس میں لے کے پوچھئے کہ what is the ground reality that ground reality is these two parties are finishing of شو سنا and that is the fact یعنی ایک چیز تو clear ہے شندے گھٹ لمبی لڑائی کے لیے ready ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس وقت emotional ماحول بنا کر شو سینکو کو اپنے favor میں کرنے والے مہاراشتھ کے ہیرو او دھو تھاک رہی ہیں لیکن اگر باغی ویدھائک ان کے ساتھ آنے کی بجائے BJP کے ساتھ جاتے ہیں تو پھر ہیرو ہی بدل سکتا ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو دیویندر فڑنویز دوبارہ مہاراشتھ کے ہیرو بن سکتے ہیں اور اس وقت کی خبر یہ ہے کہ ابھی ابھی شرط پوار اور اوڈھاپ ٹھاکرے کی بیٹ جل رہی بیٹک ختم ہوئی ہے دو گھنٹے تک تقریباً یہ بیٹک چلی بیٹک میں شو سینکو کی طرف سے اوڈھاپ ٹھاکرے آدیتے ٹھاکرے اور سنجے راؤت موجود تھے جبکہ نسی پی کی طرف سے ٹاپ چاروں نے تھا شرط پوار، عجید پوار، پرفل پرچیل اور جینت پاٹر لہنسا لیا مانا جا رہا ہے کہ آج کی میٹنگ پر ہی کل دو پہر ایک بجے شب سینہ کی راشتری کارکارینی کی بیٹک میں کوئی بڑا فیصلہ اوڈھاپ ٹھاکرے لے سکتے ہیں تو اوڈھاپ ٹھاکرے اور شرط پوار کی بیٹک تو ختم ہو گئی دو گھنٹے تک ماتوشری میں منتھن چلا دو سیاسی خاندان آمنے سامنے بیٹے تھے ماتوشری میں شرط پوار اجید پوار کے ساتھ ساتھ اوڈھاپ ٹھاکرے اور آدھت ٹھاکرے بیٹھے ہوئے تھے ان دو خاندانوں کے چار بڑے نیتہ مل کر مہاراشت کا فیصلہ کر رہے تھے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے چالیس سال سے مہاراشت کی سیاست کو کنٹرول کیا ہے اور کل کا دن تیہ کرے گا کہ خاندانی پاور جیتے گی یا ایک آٹو ڈرائیور سے مہاراشت میں ایک بڑی پاور بننے والے ایک ناتھ شندے جیتیں گے اوڈھاو ٹھاکرے کے راج میں مہاراشت کا سیاسی میکنٹ پیل ہو گیا ماتو شری کوئی بنگلہ گھر یا ممبئی کا ایک ایڈریس نہیں ہے پشلے تین دشکوں سے یہ مہاراشت کی سیاست کا سپریم پاور ہاؤس رہا ہے ایک وقت تھا جب مہاراشت کو چلانے والا ریموٹ کنٹرول اسی لوکیشن سے آپریٹ ہوتا تھا یہاں سے آئے آرڈر کسی سرکاری آدیش سے بھی زیادہ پاور فول ہوتے تھے لیکن بدلتے وقت کے ساتھ ماتو شری کی طاقت گھڑ گئی ہے مہاراشت کا پاور سینٹر پاور لیس ہو گیا ہے ایسا لگ رہا ہے مانو ممبئی کے ٹائگر کو زنگ لگ گیا ہو بالا تھاکرے والی شفصینہ اور ادھو تھاکرے کی شفصینہ میں آکاش پاتال جتنا ڈیفرنس ہے ادھو کتنی بھی کوشش کر لیں شفصینہ سپریمو بالا ساپ تھاکرے والا میاجک نہیں آ پا رہا ادھو نے بالا ساپ تھاکرے کے سٹائل کو کوپی کرنے کی کوشش کی شفصینہ ویڈھائکوں کے لئے ایمونشنل بیان دیا وارننگ دی اپیل دی پر کوئی اثر نہیں ہوا سوید آğı ساکرے کی رون ہے ڈیفرنس ہے اور جا گوشتی اپنے ناہی تچ تچ سوڑائی چا ادھاو تھاکرے والی شیو سینہ کمزور دکھ رہی ہے اور ایک ناچ شندے سینہ کی پاور بڑھ رہی ہے ماتوشری کا چنبک مہاراشت کی سیاست کو اپنی طرف نہیں کھیچ پا رہا میگنیٹ پاور اتنی گھڑ گئی ہے کہ ادھاو کے ایمیلے کچھ ہی گھنٹو بعد دوسرے کیمپ میں نظر آتے ہیں 22 جون کو جب ادھاو تھاکرے مکہ منتری آواز کھالی کر اپنے گھر ماتوشری کے لیے نکلے تو ان کے ساتھ دلی پلانڈے بھی تھے شیو سینہ ودھایک دلی پلانڈے بلکل ادھاو کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے ادھاو تھاکرے پر پھول برسا رہے تھے یہ تصویر سامنے آنے کے 40 گھنٹے بعد ہی دلی پلانڈے ممبائی سے گوہاتی پہنچ گئے وہ تو تھاکرے سے بغاوت کر کے دلی پلانڈے نے پالا بتا لیا شندے گوٹ سے ہاتھ ملا لیا یعنی ادھاو چاہے کتنی بھی زبانی جنگ کر لیں ایکناچ شندے کی سیاسی پاور میں اضافہ ہو رہا ہے ایکناچ شندے کے ساتھ موجود یہ ودھائک شیو سینہ کے ہیں شیو سینہ پالا صاحب تھاکرے نے بنائی تھی اور باغی ودھائک بھی خود کو شیو سینک کہہ رہے ہیں اور پالا صاحب کے ساتھ ایکناچ شندے کی بھی جائے جائے کار کر رہے ہیں ادھاو ٹھاکرے کے ہاتھوں سے شیو سینہ ریت کی طرح فسل رہی ہے مکہ منتری اور شیو سینہ دیکش ہونے کے باوجود ادھاو نہ تو سرکار بچا پائے اور نہ ہی پاتھی شیو سینہ پر سب سے بڑا سنکھٹ آیا تو ادھاو تھاکرے نے پال تھاکرے کو سامنے رہ کر سیاسی گاڑی کھینچنے کی کوشش کی ہے ممبائی کے دادر میں شیو سینہ بھون کے باہر پوسٹر لگائے گئے ہیں ان پوسٹروں میں بالا صاحب تھاکرے کے ساتھ ادھاو اور آدھے تھاکرے کی تصفیر ایک ساتھ دکھائی گئی ہے پوسٹروں پر مراتھی میں لکھا ہوا ہے ہم ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں ادھاو اپنی راجمیتی بچانے کے لیے بالا صاحب تھاکرے کے ساہ رہے ہیں لیکن کیا یہ میسج شیو سینہ کو تک پہنچا ہے ادھاو صاحب نے یہی بولا کی جتے جانے کا ہے ادھا جانے دو جو نشٹا انہیں میرے ساتھ رہینے دو میں نشٹا ان کے ساتھ پالٹے پھر سے کھڑی کروں گا پھر سے جھاڑ کو ہرہ بھرہ کروں گا پھلا آور لگیں گے یہ ادھاو صاحب نے کہا ہے جو بھاگی ویدھا ہے کہ ان کے اوپر بھی انہوں نے تنج کس ہے بھاگی ویدھا ہے انہوں نے تو سڑے ہوئے پتے کہا جو گل گئے ہیں یہ لوگوں نے سامنے خود رہ کے کچھ دین پہلے ہمارا جان بھی چلے جائیں گے ہمارے گلے پہ چھوڑی بھی آئیں گی تو ہم چھوڑ کے نہیں جائیں گے آپ کو شیوشنہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے ایسے بولنے والے آج کہاں گئے ان کی جان کہاں گئی یہ تو آج ہم نے سب کچھ دیکھ لے ایسے ٹائم پہ لوگوں ہمارے کارے کرتا سے بات ہونی چاہیے پادہ دی کرتا سے بات ہونی چاہیے کیونکہ بات کرنے سے یہ سچ پرسطی کا ان کے سمجھ میں آتے ہیں ایسا لگتا ہے شیوشنہ اب صرف پتہ پتر کی پارٹی رہ گئے ادھو کی طرح عدیت اٹھاکرے بھی جیت کا بھروسہ دکھا رہے ہیں پر سیاست صرف ان سنکیتوں کا نہیں آنکھڑوں کا کھیل ہوتا ٹیاں ٹیاں ڈوین موسیقی 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 ہمارے لوگ سبابتی مہودے کے پاس گئے ہیں مجھے ٹکنیکل باتیں زیادہ معلوم نہیں ہے میں نہیں بولوں گا لیکن یہ ایکشن چل رہی ہے اب یہ آخیر تک سرکار کب بنے گی یہ لوگوں کی جو بول رہے ہیں مجھے معلوم نہیں بنے گی بھی یا نہیں بنے گی اس بارے میں کوئی بول نہیں سکتا ہے ادھاو نے ماتوشری سے اپنی راجنیتی شروع کی اب واپس ماتوشری پہنچ گئے ہیں پر اس دوران ماتوشری کا گورو آسمان سے زمین پر آ گیا ہے کبھی اس تین منزلہ بیلڈنگ کے سامنے ممبئی کی ہر امار چھوٹی دیکھتی تھی بالا صاحب تھاکرے بھی شاید اس بات کو سمجھتے تھے کہ ان کے بعد شیف سینہ کی سیاست ڈھلان پر ہوگی شیف سینہ میں آپ کے بیٹے ہیں ادھاو تھاکرے اور آپ کے نیفیو راج تھاکرے وہ کنٹرول کرتے ہیں پیچھے سے اور آپ کے جانے کے بعد میں یہ جو میرے پاس بیشی کی کوئی بات نہیں ہوتی آگے کی بات ہوتی ہے سامنے کی بات ہوتی ہے ایف دے وانٹ دے میں بٹ آئی و لکڈ دو ایٹ میں خود نہیں کروں گا کہ چلو آج میرا لڈکا بیٹھے گا تمہارے ساک پر یہ میں نہیں کروں گا مگر لڈکے میں کوئی کرتو تو ہو وہ خود آئے گا یہ جو ڈائنسٹک رول ہے اس کو آپ سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ کے بعد آپ کا بیٹا اس گدی کو سمجھ لے یا بیٹا اس گدی کو سمجھ لے دم ہوگا تو وہ بیٹھے گا دم ہے اس میں ابھی لڈکا تو ہے کئیسے کہو نئی دم ہے تو وہ دم مارے گا گر میں جائیں گے کل ملا کر ادھو تھاکری کی طاقت ماتوشری اور اب ان کی کمزوری بھی ماتوشری ہے کبھی ماتوشری کے باہر ایک ناششندے گھنٹوں تک ادھو سے ملنے کا انتظار کیا کرتے تھے اور اب ماتوشری کے اندر ادھو شندے کے اگلے قدم کا انتظار کر رہے ہیں انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوٹ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر